دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی پہلی ایٹی ایم مشین کب کہاں اور کون سے بینک کے باہر لگی ایٹی ایم مشین بنانے کے آئیڈیا نے کیسے جنم لیا اور کون سا وہ شخصہ جس نے ایٹی ایم مشین بنانے کا آئیڈیا پیش کیا لیکن دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی بار میرے چینل نالی زون کو وزیٹ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی اس طرح ایک انفرمیٹر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیپکیشن فوری طور پر آپ کو مل سکے تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب دوستو دنیا میں پہلی ایٹی ایم مشین کہاں لگی یہ جدید مشین کس بینک کی تھی اور کس کی سوچ کی وجہ سے آج ہم اس مشین سے کسی بھی وقت آسانی سے مطلوبہ رقم نکال سکتے ہیں آئیے اس بارے میں جانتے ہیں دیجیٹل بینکنگ اور کارڈز کے ذریعے رکوم کی ادائیگی کا رواج عموماً بڑھتا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود روزمرہ کی زندگی میں نقد رقم اب بھی بہت ضروری ہے چاہے وہ راشن خریدنے کے لیے یا پھر کسی بھی دکان سے کوئی چیز خریدنے کے لیے ہو دوستو ستائیس جون انیس سو سٹھ سٹھ کو دنیا نے پہلی بار ایٹی ایم کو دیکھا مطلب 27 جون 1967 دوستو ستو سو سال پہلے ستائیس جون سال انیس سو سٹھ سٹھ کو دنیا کی پہلی آٹو میٹڈ ٹیلر مشین یعنی ایٹی ایم لندن کے علاقے ان فیلڈ میں بار کلیز بینک کی ایک شاخ میں لگائی گی تھی آج آپ بے خوف ہو کر ایٹی ایم کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس وقت نوٹ اگلتی اس مشین کو دیکھ کر دنیا حیرانتی دنیا کے اس پہلے ایٹی ایم سے سب سے پہلے برطانوی ادھکار ریگ ورنے نے پیسے نکالے تھے تب سے آج تک پوری دنیا میں ایٹی ایم کا نیٹورک پھیل چکا ہے دوستو ایٹی ایم کے مطلق سب سے پہلے کس نے سوچا تو آپ کو بتا دیں کہ جان شیفرڈ بیران اس شخص کا نام ہے جس کی سوچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن ایٹی ایم مشین سے نوٹ نکلنے لگے جان شیفرڈ بیران 23 جون 1925 کو میگولیا کے دارل حکوم شیلانگ میں پیدا ہوئے اس وقت ان کے والد گاؤں کورٹ مشنریٹ میں چیف انجینئر کے عہدے پر تھے جان شیفرڈ بیران کا 15 مائی 2010 کو 84 سال کی عمر میں برطانیہ میں انتقال ہو گیا دوستو کہا جاتا ہے کہ ایک بار جان شیفرڈ بیران کو پیسے کی ضرورت تھی جب وہ بینک پہنچے تو ایک منٹ کی تاخیر کی وجہ سے چوک گئے بینک بند ہو چکا تھا لہذا رقم نہیں نکال سکے پھر انہوں نے سوچا کہ جب ایک مشین سے چوکلیٹ نکل سکتی ہے تو پھر مشین سے 24 گھنٹے میں پیسہ کیوں نہیں نکل سکتا کیونکہ اس سے لوگوں کو بڑی سہولت ہوگی اسی سوچ کا نتیجہ تھا کہ آٹومیٹڈ ٹیلر مشین یعنی ایٹی ایم مشین دنیا میں آئی دوستو دنیا کے سب سے انچائیں پر ایٹی ایم مشین نیشنل بینک آف پاکستان کے ناتھولا میں ہے یہ پاکستان چین کی سرط پر تقریباً سولہ ہزار فٹ کی بلندی پر ہے ایٹی ایم کو مختلف ممالک میں مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے برطانیہ اور نیوزلینڈ میں اسے کیش پوائنٹ یا کیش مشین کہا جاتا ہے اور آسٹریلیا اور کنیڈا میں اسے منی مشین بھی کہا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی میرے پاس ایٹی ایم مشین کی ہسٹری کے حوالے سے انفارمیشن جس کی تفصیل میں نابلوں کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کر دی ہے کیونکہ ابھی ہی ستائیس جون دوزار اکیس کو ایٹی ایم مشین کی چونونویس سالگیرہ گزری ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ایٹی ایم مشین کی ہسٹری کی ڈیٹیلز بھی شیئر کر دی جائیں تاکہ آپ لوگوں کے نالج میں اضافہ ہو دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی انفارمیشن آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک لازمی دیجئے گا شکریہ